سشان سنگھ راجپوت کی چب موت ہوئی جو آج بھی میں کہتا ہوں ان کی ہتیاں ہوئی سشان سنگھ راجپوت نے ماملے میں ان کے فیملی لوئر جتھے ویکاس سنگھ جی ان کا ایک بہت بڑا بیان نکل کے آیا تھا کچھ ٹائم پہلے جس بیان میں انہوں نے صاف درش آیا تھا کہ اس ماملے میں بہت بڑی گر بڑ ہے اور اس بیان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ماملہ سمپل نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آج یہ بات سننے کے بعد لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ماملہ مردر کی اور کیوں جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بھی سننا سائیے ویکاس سنگھ جی نے حالی میں کچھ ٹائم پہلے ماتر ایک دو مہنے پہلے ہی ریپولیو میں آکے ایک بہت بڑا بیان دیا تھا اور اس بیان نے بہت ساری چیزیں کلیر کر دی تھی میں چاہوں گا آپ اس بیان کے قویت سنیے وہ بہت سرگل کے سنے اور اور جب ایک سنے پہلے ڈیش ریزے ڈیش بھی جاتا ہے تو آپ نے اب پہ روائد کر دیا ہے اس لیے وہ کچھ نہ بھی بچانے کے لیے وہ بہت ساکتر کے لیے ڈیش ریزے بہت ساہگے اور اس لیے آپ پہ لیں جب بہت سر stirarnation ہے اس لیے یہ تو ایسی آسی بات کے لیے تو یہ بات ہے اس لیے اور دکٹر نے کہا کہ یہ تو ہر دیکھتا تھا ہے کہ یہ تو 100% strangulation ہے جو مارک میں نے اس کو فوٹوگرام دے جہا تھے جو ہی اس طرح نے کو فوٹو کیجئے تھے وہ مجھے پر کو بیجا طور نے کہا تھا اس کو 100% strangulation ہے وہی دکٹر مارک میں نے پلند گیا تھا اس کی ہے کہ سیلی آئی کو اس کو نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ جو پریوار ہے یا جو ان کے وکیل ہے کوئی ان کو اندرسٹیگیشن تو نہیں کہا سکتے اندرسٹیگیشن تو سیلی آئی کوئی کرنا پڑے گا تو دوستر دیکھا آپ نے کس طریقے سے وکاس سنگھ جی نے یہ بہت بڑا دعویٰ کرا کہ کس طریقے سے سوشان زنگ راشپورت کی جو وہاں پر جس جگہ پہ وہ رہتے تھے وہاں پر ان کی چھت سے لے کر جمین تک کی کیا ہائٹ تھی سوشان کی کیا ہائٹ تھی اور اگر کسی کا پیر ٹچ ہوتا ہے بیڈ میں تو ضرور وہ اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر کئی نہ گئی یہ بہت بڑا سوال اڑ گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب بیڈ اور چھت کی ہائٹ ہی تھی نہیں تھی جتنی سوشان کی ہائٹ تھی تو وہ انسان کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے سوشان کی ہائٹ 6 فٹ کے اسپاس بتائی جاتی ہے یہ 5-11 کے اسپاس بتائی جاتی ہے قریب 183 سینٹی میٹر بتائی جاتی ہے اس کے بعد بھی کیوں یہاں پر سوشل میڈیا پر دیکھا گیا کہ کئی جگہ ان کی ہائٹ کو کم کر کے دکھایا گیا کئی لوگوں نے ان کی ہائٹ کو کم بتا دیا یہاں پر صدھات پتھانی نامک شخص تو یہ بتاتا ہے یہ 5-8 تھی سوشان کی ہائٹ تو اس بیان کے بعد بہت سارے سوال تو اٹھے تھے پر وکاس سنگھ جی نے جو سوال اٹھایا ہے اور صاحب بولا کہ انہوں نے جو ایمز کی راکٹر تھے جن کا بیان نکل کے آیا تھا کہ یہ معاملہ 200% سٹرینگولیشن کا ہے جو انہوں نے خود وکاس سنگھ جی کو بتایا تھا اور بعد میں وہ خود اپنے بیان سے پلٹ گئے اور انہوں نے لاسٹ میں بھی بولا کہ اس معاملے کا جو سچ ہے وہ CBI کو باہر لے کے آنا ہے اس معاملے کا جو بھی سچ ہے وہ آپ اور ہم نہیں لاسکتے ہیں باہر نہ ہم کو پتا ہے اس معاملے کا جو سچ پتا ہے وہ ایجنسی جانتی ہوگی اور ایجنسی ہی سامنے لاکہ رکھ سکتی ہے تو امید جو ٹکی ہے وہ ایجنسی پر ٹکی ہے روپ کمہ شاہ جی نے جو اتنے بڑے بیان دیئے ان کے بیان نکل کے آنے کے باوجود آج ان کے بیانوں کا کتنا مہتو رہ گیا ہے یہ کچھ سامنے نکل کے نہیں آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ان کا اتنا بڑا بیان نکل کے آنے کے بعد بھی آج سب لوگ شانت ہیں اور سب لوگ یہ بھول گئے کہ کسی نے بولا تھا کہ 22 تاریخ کو 22 سسمبر کو دشا کیس میں سائٹی کا گھن ہوگا پر وہ بیان کہاں چلا گیا کسی کو یاد نہیں ہے سوشانت کی اس میں بڑے بڑے پولٹیشن ہی دعویٰ کرتے تھے کہ سوشانت کو نہ بھولنے ہیں نہ بھولنے دیں گے پر آج یہ نعرہ کہاں چلا گیا کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ سوشانت جہاں رہتے تھے جس جگہ سے وہ بلانگ کرتے تھے وہاں کے لوگ سوشانت کو یاد تو کرتے ہیں پر وہاں کے منسٹرز کیا سوشانت کو بھول گئے ہیں جس طرح کیسے پٹنا پولیس میں جانچ کر رہی تھی پر وہیں پر آج پوری امید جو ٹکی ہے وہ ٹکی ہے شی بی آئی کے اوپر وہ ٹکی ہے ایجنسیز کے اوپر اور انت میں جو ایجنسی کہہ گی وہی ستھی ہوگا پر اب وہ ایجنسی کب کیا کہہ گی کوئی نہیں جانتا پر وکاہ سنگھ جی کا جو بیان نکل کے آیا اس بیان نے کہیں نہ گئی ایک بات تو ثابت کر دیئے کہ اس معاملے میں آج بھی جتنے بھی قریبی لوگ ہوں یہ جانتے ہوں گے یہ معاملہ سمپل نہیں ہے اس معاملے میں بہت سارے چیزیں ہیں جو چھپی ہیں پر اس معاملے میں ایکیوزٹ کون ہے کیوں کیا گیا یہ سب کچھ یہ بہت پیڑا سوال ہے انہوں نے صاحب بولا یہ پتہ لگانا ایجنسی کا کام ہے کیوں کیا کس نے مارا کس نے ختم کیا سب یہ باتیں ایجنسی ہی پتہ لگا سکتی ہیں تو اب امید تو ایجنسی سے ہے پر ایجنسی بھی کس کے انڈر میں آتی ہے یہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کے پی ایم او کے انڈر میں اور اگر سینٹرل ایجنسی کے انڈر میں سی وی آئی آ رہی ہے تو سوچئے اس پورے معاملے کا جو جواب ہے وہ ہمیں دیش کے مانینے ہیں گرہ منتری ہوں ہمارے دیش کے مانینے ہیں پردان منتری جی ہوں ان سے پوچھنے چاہیے اور ان کو اتنے لیٹر بھیجے گئے اس کے بعد بھی آج سوشانتنگ راجپور کے فیانس لگا تار امید لگا کے بیٹھتے ہیں لگا تار لیٹرز لکھتے ہیں تاکہ ان کا ایک لیٹر ان تک پہنچے اور اس لیٹر کو پڑھ کے وہ اس پورے معاملے میں جلدی جو جانچ ہو رہی ہے اس جانچ میں تیجی لے کر آئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے آپ کمر سنے رکھئے گا کیونکہ اس معاملے میں کئی ساری باتیں ہیں تو چھپی ہیں معاملے کی کئی ساری باتیں جو سامنے آنے باقی ہیں کیونکہ آج بھی ہم امید لگا سکتے ہیں پر انت میں کیا نکل کے آگا کیا نکل کے آگا کوئی نہیں جانتا پیٹھانی ہوں اس گھر میں رہنے والے کئی انہیں لوگ ہوں جن پہ سوال بہت سارے اٹھے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسیوی کا بیان نکل کے آیا انسیوی کو جو چیٹس ملی تھی جس میں بھائی بہن کی چیٹس ہو یا پھر سٹارپ میمبرز کی چیٹ ہو جس میں دو بوند تین بوند دینے کی باتیں ہو رہی تھیں ان چیٹس کے بیسے پر انسیوی نے کئی لوگ کو گرفتار کیا تھا اس میں چاشیٹ داخل کری اور چاشیٹ میں لگ بھگ تیتیس سے پیتیس لوگوں کے نام لکھے گئے اس چاشیٹ کے اندر جتنے لوگوں کے نام تھے ان میں سے آٹھ لوگوں کے وائس سیمپلز لینے کی پرمیشنز بھی کوٹ نے اب دے دی ہیں انسیوی کو ابھی تک وہ وائس سیمپل لیے گا یا نہیں لیے گا جائیں گے کب وہ وائس سیمپل کمپیر ہوں گے اور کب وہ کمپیر ہونے کے باغ ساتھ سامنے انکل کے آئے گا میں چاہوں گا آپ اپنی رائے جرور کمنٹس پر رکھا کریے کیونکہ آپ کی رائے جانا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی رائے اس پورے معاملے میں بہت ساری باتیں سامنے لاکے رکھ سکتی ہیں بہت سارے خلاصے کر سکتی ہیں اور آپ کو اس معاملے میں کیا کچھ لگ رہا ہے آپ کمنٹس پر جرور بتایا کریے کیونکہ آج بھی امید بہت ساری ہے اور امید کے بیسے پر ہی آج دنیا قائم ہے تو ہم چاہیں گے آپ اپنی رائے جرور کمنٹس پر ملتے ہیں بہت جلدی نمشکار جائیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم چاہیں گے